سچ پوچھیں تو خوشبو بھی چبنے لگی مجھے جب میں نے دیکھا پھول کو پھول بیچتے ہوئے چائیڈ لیبر کے گھر بات کریں تو یہ پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایک عام جو ہے کرائم بن چکا ہے It has been become a crime in all over the world کیا کام کرتے ہیں یہاں میں میکنک کیروں کام کیروں کام کرتے ہیں کتنا ٹائم ہو گیا یہاں کے کام کرتے ہیں ہوتا ہو گیا آپ کے عمر کتنی ہے نو سال نو سال آپ کی عمر ہے کتنا ٹائم ہو گیا یہاں پر ایک ہوتا ہو گیا ایک ہوتا یہاں پر کام کرتے ہیں کیا کام سیکھ لیا یہاں پر آپ پر بارنٹ ورد کھولتا ہوں وہ وغیرہ اچھا وہ کھول دیتا ہوں اور کتنی دیاری ملتی ہے یہاں پر پچاس رو برودان پچاس رو برودانہ ملتی ہے کس ٹائم آتے ہیں آپ میں آٹھ نو بجے آ جاتا ہوں واپس کس ٹائم جاتے ہیں دس نو بجے سکول پڑھتے ہیں آپ یہ انشور کیا گیا ہے کنسٹویشن آف پاکستان میں بھی اس چیز کو انشور کیا گیا ہے کہ ہر بچہ جس کی عمر پانچ سال سے لے کے سترہ سال سولہ سال تک ہے اس بچے کو سکول میں ہونا چاہیے اس کے اوپر بہت ساری ڈیولپمنٹس بھی ہوئی ہیں پاکستان میں اور کنسٹویشن لیکن بدقسمتی سے کنسٹویشن پہ جو ہے امپلیمنٹیشن نہیں ہو سگی سکھر روڑی سکھر میں رہتے ہیں کون سی کلاب میں پڑھتے ہیں آپ کیوں نہیں پڑھتے آپ ہمارے پاس پیسے نہیں آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں آپ سکول بھی نہیں جاتے ہیں بلکل نہیں پڑھیں دی ناظرین تو آپ نے دیکھا ہم نے وجہ کیے ڈیفرنڈ ڈیلائے کے سکھر کے جہاں پہ بچے کام کر رہے تھے وہ آپ نے گرانڈ ڈیلیٹیز کو دیکھا کہ جن بچوں کی ہاتھوں میں کتاب ہونے چاہیے کینسل ہونی چاہیے رپڑ ہونی چاہیے ان بچوں کے ہاتھوں میں نرم بچوں بچوں کے نرم ہاتھ ہیں ان ہاتھوں میں کہیں پہ پانا نظر آیا کہیں پہ پلاس نظر آئی کہیں پہ کوئی اور دیگر جو ہیں ان کے ہاتھوں میں تمہیں سامان نظر آئے تو یہ کچھ ریلیٹیز تھی اس چیز سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حکومت پاکستان اور پاکستان کی انتظامیاں بچوں کی جو یومن رائٹس ہیں جو چلڈرن رائٹس ہیں ان میں کمپلیٹلی ناکام ہو چکی ہے اور اب بات یہ ہے کہ ان کو زیادہ سٹیپ رہنے چاہیے ان چیزوں کو قور کرنا چاہیے